نمشکار آدھا میں ہوں وصیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ فتحپور جلے کے کشنپور تھانا چھوٹر کے افضل پر گاؤں میں دیر رات اچانک دیوار ڈھینے سے ایک ہی پریبار کے پانچ لوگ دب گئے شور گل سن کر آئے پڑوسیوں نے سب ہی کو باہر نکالا دبے پانچ پریجنوں میں تین لوگ گھائل ہو گئے علاج کے لئے لے جاتے سمیں راستے میں ایک بہلا کی موت ہو گئی وہیں دو گھائلوں میں سے ایک بچی کی زیلہ اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ایک گھائل کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے جس کا علاج چل رہا ہے ابھی تک پرشاہسن کا کوئی نمائندہ گھٹنا کے جانکاری لینے گاؤں میں نہیں پہنچا جیسے پیڑیت پریوار کو کوئی راحت نہیں مل پائی ہے پیڑیت کا کہنا ہے کہ پردھان کو بلائے گیا تھا لیکن گھٹنا کے جانکاری ہونے کے بعد بھی پردھان گھٹنا سل پر نہیں آئی پردھان پرتینی دنے جلہ اسپطال پہنچ کر پیڑیت پریوار کو سانتروا دیا اور سہیوک کی بات کہی ہے پیڑیت کا کہنا ہے کہ کئی بار کالونی کی مانگ کی گئی پھر بھی آج تک کالونی نہیں مل سکی پیڑیت نے بتایا کہ ایمبولینس کے لیے فون کیا گیا لیکن ایمبولینس نہیں آئی تو پرائیویٹ سادن سے گھائلوں کو اسپطال پہنچائے گیا سمجھ سے اسپطال نہ پہنچا پانے کے قارن ایک مہلہ کے راستے میں موت ہو گئی جبکہ بچی کی علاج کے دوران موت ہو گئی سوچنا کے بعد سرکاری ایمبولینس نہ آنے سے گرامیڈوں میں آکروش بیابت ہے موسیقی 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 اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں